فائل لیا نا جی فائل لیا نا جی فائل لیا اب اگر تمیز سے تبا اب کیا تمیز سے وہ بھائی سمجھا لے سمجھا معروف کومیڈین اسماعیل تارا پچاس سال تک اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے بعد دنیا سے پردہ کر گئے گردے فیل ہونے کے باعث وہ جامبر نہ ہو سکے سکرین پر متواتر نظر آنے والے اسماعیل تارا خاموشی کے ساتھ چلے گئے اور اپنے پیچھے آدھوں اور کہکوں کا خزانہ چھوڑ گئے اسماعیل تارا کے جنازے میں عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی اس کے علاوہ ساتھی فنکار بھی اس موقعے پر غم زیادہ دکھائی دئیے اسماعیل تارا کے جنازے میں کون کون سا فنکار شریک ہوا کون دھاڑے مار کر روتا رہا کس طرح شو بیز انڈسٹری کی جانب سے جنازے میں شریک نہ ہو کر بے حصی کا مظاہرہ کیا گیا یہ سب ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں کومیڈی فلم ففٹی ففٹی میں اپنے شاندار کردار سے شہرت پانے والے لیجنڈ ٹی وی سٹار کو جمعے کے روز کراچی کے عیسہ نگری قبرستان میں سپردے خاک کر دیا گیا ان کی نمازے جنازہ نمازے جمعہ کے بعد جامعہ میمن مسجد نظر شہید ملت روڈ بہار آباد میں ادا کی گئی 73 سالہ اداکار نے جمعیرات کو کراچی کے نجی ہسپتال میں آخری سانس لی وہ گردوں کے مسائل میں مبتلا تھے ان کے دونوں گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا وہ وینٹی لیٹر پر تھے ان کی نمازے جنازہ میں شو بیز انڈسٹی سے تعلق رکھنے والے افراد سیاستدانوں کومیڈینز اور تارہ کے مداہوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی سبائی وزیر سعید غنی پی ایم ایل این کے علی اکبر گجر صدر آرٹس کیانسل آف پاکستان کراچی احمد شاہ آرٹس شہرو سبزواری شہزاد رزا آفتاب عالم شکیل صدیقی روف لالا اسلام شیخ آیاس خان سمیت آرٹسٹ کمیونٹی کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی پرڈیوسر اقبال لطیف نے نمازے جنازہ میں شرکت کی نمازے جنازہ کے موقع پر شہزاد رزا سمیت کئی اداکار اپنے جذبات کو کابو نہ رکھ سکے اور لوگوں نے کئی جذباتی مناظر دیکھے ان کے ساتھ کام کرنے والے کومیڈینز ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتے رہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسماعیل تارہ کراچی سے تعلق رکھنے والے کومیڈینز کے لیے استاد اور باپ کا درجہ رکھتے تھے اسی وجہ سے سب ان کا بہت احترام کرتے اور ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ان کے انتقال نے جہاں ایک طرف کومیڈی کی دنیا میں خلا پیدا کیا وہیں ان کومیڈینز کو بھی ایک استاد سے محروم کر دیا گیا جنازے میں شریع کا ہم شخصیات نے اسماعیل تارہ سے وابستہ اپنی یادیں شیئر کر کے ساتھ ساتھ ان کی لازوال خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کیا اسماعیل تارہ کے بیٹے شایان تارہ کے مطابق ان کے والد بہت ملنسار اور عظیم انسان تھے جب بھی ہمیں کوئی مشکل پیش آتی تو ان کے والد بچوں کی رہنمائی کرتے انہوں نے مزید کہا کہ گھر میں بھی وہ سب کو ہساتے تھے شو بیز انڈسٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا کہنا تھا تارہ نامور کومیڈین ہی نہیں ایک بہترین انسان بھی تھے صدر آرٹس کانسل آف پاکستان احمد شاہ نے کہا کہ اسماعیل تارہ کو گزشتہ سال ٹرائیڈ آف پرفارمس ایوارڈ ملا تھا وہ اس پر بہت خوش تھے سینئر ہدایتکار اور پروڈیوسر اقبال لطیف نے کہا تارہ نے زندگی کی اچھی اننگز کھیلنے اور ہم سب کو تفریف ارہم کرنے کے بعد انہیں چھوڑ دیا ان کے ساتھی اداکار شہزاد رزا نے کہا تارہ ان کے نام کی طرح ایک سٹار تھے انہوں نے کہا کہ وہ ہماری آنکھوں کا تارہ بھی تھے مزید کہا وہ ایک عظیم فنکار انسان شوہر اور والد تھے صبائی وزیر سعید غنی نے کہا کہ اسماعیل تارہ پاکستان کا بڑا نام تھے انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو دوسروں کے چہروں پر حسی لاتے ہیں وہ عظیم لوگ ہیں اور تارہ ایسی ہی ایک حیرت انگیز انسان تھے انہوں نے کہا کہ تارہ مرہوم کے کام کو آگے بڑھانا ان کی ذمہ داری ہے تاکہ نئی نسل کو معلوم ہو سکے وہ کتنے بڑے ستارے تھے سعید غنی نے کہا کہ اسماعیل تارہ کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی ان کی موت ایک بڑا نقصان ہے انہوں نے اپنی مزاہی اداکاری کے ذریعے توییل عرصے تک لوگوں کو محضوظ کیا سعید غنی نے کہا کہ شہر کی ایک گلی کو اسماعیل تارہ کے نام سے منصوب کیا جائے گا اداکار روف لالا نے کہا کہ میرا اسماعیل تارہ سے تعلق گزشتہ بیانیس سال سے تھا کچھ عرصہ قبل عمر شریف ہم سے رخصت ہوئے چند روز قبل تارک ٹیڈی لاہور میں انتقال کر گئے اب اسماعیل تارہ بھی انتقال کر گئے جنہوں نے لوگوں میں خوشیاں اور مسکراتیں پھیلائیں لوگ آہستہ آہستہ الودا کہہ رہے ہیں روف لالا کے مطابق اسماعیل تارہ تغیر کے بڑے فنکار تھے وہ گیٹ اپ اور کردار کے حوالے سے خود کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اسماعیل تارہ کے جنازے پر جہاں جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے نہیں بے حصی بھی اپنے عروض پر نظر آئی چوبیز انڈسٹری کے بڑے بڑے نام جن کی پہچان اسماعیل تارہ کے ساتھ کام کر کے بنی وہ جنازے میں کہیں دکھائی نہ دیئے اسماعیل تارہ نے فلموں میں گران قدر کام کیا لیکن انہیں سفر آخرت پر روانہ کرنے کے لیے فلم انڈسٹری کا کوئی بڑا نام موجود نہیں تھا بڑے بڑے فلم ساز اور ٹی وی سٹار جو اسماعیل تارہ کو ان کی حیات میں سراحتے رہے انہیں انڈسٹری کا سینئر آرٹسٹ گردانتے رہے وہ تمام تر لوگ جنازے میں غیر آزے رہے یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ فلم اور ڈراما انڈسٹری کی بڑی تعداد کراچی میں رہتی ہے لیکن ان کی جانب سے بھی کسی نے اتنے بڑے کامیڈینز کے جنازے میں شرکت کر کے انہیں عزت بکشنا گوارہ نہ کیا اسماعیل تارہ سب کی عزت کرتے وہ جونئرز کو بھی سراحتے اور سینئرز کے ساتھ بھی محبت والا معاملہ رکھتے لیکن ان کے جنازے میں صرف وہی دکھائی دئیے جن کو انڈسٹری میں انہوں نے بریک تھو دلوایا جن کی وجہ سے ان کامیڈینز کے گھروں کا چھولا جلا وہ اپنا رسک کمانے میں کامیاب ہوئے ان کے لیے تو اسماعیل تارہ بہت بڑی شخصیت تھے لیکن باقی ماندہ فنکاروں نے ان کی آخری رسومات میں شرکت نہ کر کے یہ ثابت کیا کہ ان کے دل میں اسماعیل تارہ کے لیے کتنی عزت ہے اسماعیل تارہ اس ملک کا بڑا اساسہ تھے انہوں نے پانچ دہائیوں تک اپنی فنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا سٹیج، تھیٹر، فلم اور ڈرامے سمیت ہر میڈیا میں انہوں نے شاندار ریننگز کھیلی اور یہ ثابت کیا کہ وہ کس قدر ورسٹائل کومیڈین تھے انہیں زندگی میں بھلے ہی وہ عزت اور احترام ملا جس کے وہ مستحق تھے لیکن انہیں دنیا سے جانے کے بعد مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا یہ ہماری قوم اور انڈسٹری کا سب سے بڑا علمیہ ہے جس سے ہم آز کل جان نہیں چھڑوا سکتے موسیقی 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 موسیقی